ایک خاتون جب بھی اپنے شوہر کو پسند کا کھانا لا کر دیتی تو شوہر کہنے لگتا کہ اچھا ہے لیکن میری ماں اس سے بہتر پکاتی ہیں بیوی شوہر کو مسکرہ کر دیکھتی اور جب بھی بیوی اچھا پرفیوم لگاتی وہ اس سے کہتا کہ کمال ہے پر میری ماں کی خوشبو کی طرح ہے وہ مسکرہ کر رہ جاتی اور اس طرح اس خاتون نے ساری زندگی ایسے ہی الفاظ سن سن کر گزار دی ماں کرتی ہے ماں کہتی ہے ماں کا پرفیوم ماں کا کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ بیوی ہر بار مسکرہ کر رہ جاتی تھی شادی کے دس سال کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا والدہ کی تدفین کے بعد شوہر اکیلا بیٹھا ہوا تھا اس کی بیوی اس کی آزمائش میں اسے تسلی دینے گئی تو اس نے اس سے کہا کہ اب تمہارا کھانا پکانا میری ماں کے جیسا ہو گیا ہے اور تمہاری باتیں میری ماں کی طرح ہیں اور تمہاری ہنسی اور تمہاری خوشی بھی میری ماں کے جیسی ہو گئی ہے بیوی مسکرہ کر بولی کہ وہ کیسے شوہر نے کہا کہ میں نے تم سے ستائیس سال کی عمر میں شادی کی تھی اور ہماری شادی کو دس سال ہو چکے ہیں اور اب تم میری ماں جیسی سوچ رکھنے لگی ہو بیوی کہنے لگی کہ صاحب آپ ریاضی کے پروفیسر ہیں پھر بھی آپ کا حساب غلط شوہر نے کہا کہ وہ کیسے بیوی کہنے لگی کہ میں جب تک زندہ ہوں آپ کی ماں کے برابر نہیں بن سکتی ان کے ترپن سال میرے دس سال کے برابر نہیں ہو سکتے اور جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو میں ان کے برابر بھلا کیسے ہو سکتی ہوں کہنے لگا کہ کیا تمہیں کبھی میری ماں سے تشبیح دینے کی تقرار سے پریشانی نہیں ہوئی جیسا کہ دوسری عورتیں کرتی ہیں میں ہر کام میں ماں کو یاد کرتا ہوں ان کی تعریف کرتا تھا بیوی نے کہا کہ نہیں کبھی بھی نہیں بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے خاون نے پوچھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو تم تمنا کرتی رہی اور میں تم سے پوچھنا سکا بیوی نے کہا کہ جب بھی آپ اپنی ماں کی بات کرتے اور میرا معازنہ ان سے کرتے تھے میں کہتی تھی کہ اے میرے اللہ میرے بیٹے کے دل میں میری محبت ویسی ہی ڈال دے جس طرح تو نے اس کی دادی کی محبت اس کے باپ کے دل میں ڈال دی ہے کیونکہ آپ اپنی والدہ سے محبت تمام حدوں سے بڑھ کر کرتے ہیں اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرے جیسی آپ اپنی والدہ سے کرتے ہیں اور میرے سرتاج مجھے آپ پر فخر ہوتا تھا کیونکہ آپ کا بیٹا آپ پر جائے گا اے میرے اللہ ہمیں والدین کی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے آمین سم آمین دوستو اگر آج کی بہو یہ بات اور یہ گر سیکھ لے تو بڑھا پے میں پرسکون رہے گی آج کسی کے بیٹے پر قبضہ جمانے کی کوشش کل اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے نکال دیں گی کیونکہ دنیا مقافات عمل ہی تو ہے اللہ تعالی آپ تمام پر اپنا رحم فرمائے اور آپ کے والدین پر خصوصی کرم فرمائے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو لمبی عمر اتا فرمائے صحت مند زندگی اتا فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا سے کوچھ کر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرمائے اور آپ بہن بھائیوں کے والدین کے صدقے اللہ تبارک و تعالی میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور شیئر کرنے میں آپ سوچیں گے نہیں آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی خصوصی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ